بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں جنید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں جے آئی ٹی ناظرین آج ہم بات کریں گے ہمارے جنرل صاحب جو امریکہ کے دورے پہ روانہ ہوئے ہیں اور یہ دورہ ان کا پہلا مطلب ویزٹ ہے اور اس کو محض امریکی یاترہ نہ سمجھے یہ دورہ بہت اہمیت کا حامل ہے یعنی آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کی سکس لارجس ملٹری مائٹ کے سربراہ یہ دورہ کرنے کو جا رہے ہیں اور ایک ایسی فورس جس کے پاس نیوکلئر کیپیسٹی بھی ہے اور جو ہر طرح کے جدید اسلحے سے لیس ہے جس کے ائر ڈیفینس کو دنیا مانتی ہے جس نے ایم ایم آلم اور راشد منحاص جیسے سپوت پیدا کیے اور زیادہ دور نہ جائیے گا سکارڈن لیڈر حسن صدیقی اور ونگ کمانڈر نمان علی خان جنہوں نے ابھی نندن کو چائے پلا کر وطن واپس بھیجا تھا ان کے اور اس کو پوری دنیا نے دیکھا تھا آپ عراق ذرا مثال کے طور پر سامنے رکھیں عراق کیوں پسپا ہوا کیوں زیادہ رزیسٹ نہ کر پایا کہ ان کے پاس ائر ڈیفینس نہیں تھا اور امریکی آگے ہوئے تھے اور وہ آپریشن تھنڈر سٹارم تھا غالباً اسی طرح ابھی جو سلسلہ چل رہا ہے ہمارے میڈل اسٹ میں تو کچھ کسی حد تک حماس کی یا فلسطین کی پسپائی جو سامنے کبھی نظر آتی ہے وہ بھی محض اس وجہ سے کہ ان کے پاس ائر ڈیفینس نہیں ہے ان کے پاس اس طرح کا اسلحہ نہیں ہے جو اسرائیل یوز کر رہا ہے اور یہاں اب ہمارے دوستوں کا میں ذرا تھوڑا سا احوال آپ کو بتا دوں ہمارے ہاں بنیادی طور پر ایموشنل انٹیلیجنس کی کمی ہیں یعنی کہ ایک دم سے لوگ شروع ہو جاتے ہیں جناب یہ جا رہے ہیں اور یہ دیکھیں انہوں نے ابھی تک کوئی سٹانس نہیں لیا فلسطین کے حوالے سے اور جناب اس کو اپنی فورسز نہیں بھیجیں یہ وہ بلا 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 دشمن تو چاہتا ہے یہ دشمن کی طرف سے ہی پلانٹ کیے جاتے ہیں کیے جانے والے فکریں ہیں اور ان کی بنت کو دیکھیں نا پتا چلتا ہے کہ یہ ہمارے مائنڈز میں کیسے کیسے پلانٹ ہو رہے ہیں اور جس کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں جو ہائیبریڈ وارفیر جو فیف جنریشن وارفیر کا شاخصانہ ہے یہ سارا کچھ دیکھو بات سمپل سی ہے سمجھنے والی ہے کہ اگر ہمارے جو آرمی چیف ہیں اگر وہ چاہیں تو ان کے ایک اشارہ عبرو سے جناب ہمارا جی ایف سیونٹین تھنڈر جا کے تو تحس نحس کر سکتا ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں یہ اس طرح نہیں بڑی کلوز نیٹڈ ٹائز ہوتی ہیں بہت کچھ ڈپلومیٹک وے میں دیکھنا ہوتا ہے ملک کو چلانا اور اس طرح کر کے اس کی سالمیت کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کرنا بہت مشکل بات ہے اس کو ایسے ایموشنل ہو کے صرف بیان بازیاں اور جناب آگے وہ افوائیں پھلانے سے نہیں کوئی سلسلہ چلتا بہرحال بحثیت مسلمان ہماری یہ خواش ہے بڑی درینہ خواش ہے کہ جو وہاں پہ نائنصافیاں جو وہاں پہ نسل کشی ہو رہی ہے ہمارے مسلمان بھائیوں کی اس کا فوری طور پہ فل فور کوئی نہ کوئی ازالہ ہونا چاہیے اس کو ختم ہونا چاہیے تو اس کے پیش نظر بہرحال یہ ایک اندر سے جوش ولولہ تو اٹھتا ہے کہ بھئی آرمی چیف کو کوئی سٹانس لینا چاہیے آرمی چیف ایسے نہیں بن جاتے کہ جناب بس اللہ اللہ کر کے تو جناب ایک دم مولا جٹ بن جائیں اور جناب چیزوں کو تیس نیس کرنے پہ اتر آئیں ایک چیز ضرور ہے ہم ایک ناقص مطلب ایک کہہ لیں کہ رائے کے مطابق کہ ہماری ملٹری کے چیف کو یہ چاہیے کہ اب وہاں پہ جا کر کشمیر پر اور فلسطین پر ایک واضح سٹانس ضرور لیں کیونکہ اس کی ضرورت ہے اور یہ لیں گے تو آگے آنے والے دنوں میں بھی بہت کچھ صحیح ہونے کو جا رہا ہے یہ میں بار بار کہتا ہوں اور میرے تنقید بھی بڑی ہوتی ہے اور عجیب و غریب قسم کے فکرے بھی مطلب میں دیکھتا ہوں کومنٹس میں بھی تو ایسا نہیں ہے ان کو سٹانس لینا چاہیے اور جو میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ بہت ساری چیزیں تھا کہ سمگلرز اور یہ جو منی مارکٹ کا مافیا ہے دیکھیں نا اس کا کلا کمہ کیا ہے اور ڈالرز میں بھی جیسے ڈالر کی اڑان تھی اب تک چار ساڑے چار سو پہ پہ پہنچ جانا تھا اس کو روکا گیا ہے اور ایکانومیز اس طرح خاص طور پر ملکوں کی ایکانومی اوور نائٹ ٹھیک نہیں ہو جاتی اس کے کچھ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہوتے ہیں ٹائم ٹیکنگ پروسس ہوتا ہے اور دیگر بھی شعبوں میں اگری کلچر میں بڑا اچھا سٹانس لے رہے ہیں یہ لوگ اور بھی یہ بھتا خوروں کو کا کلا کمہ ہو رہا ہے اور کساد بزاری اور یہ بہت سارے مافیاز ہیں اس وقت ہمارے سوسائٹی میں ان کو روکنا بہت ضروری ہے یہ رک جائیں گے تو ہماری ایکانومی بہتر ہو جائے گی گربت ختم ہو جائے گی اور جس پر یہ انہوں نے ایک بڑا مصمم ارادہ کیے ہوئے ہیں اور ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے کیونکہ ملک جو ہے اس وقت بہت ہی مشکل کٹن مرلے سے گزر رہا ہے تو ہماری خاش دعا ہے کہ ہمارے آرمی چیف کامیاب ہو کے ہیں بے نلو مرام واپس نہ آئیں اور ایک اور چیز بڑی اہم اور بڑی خطرناک ہے جو میں دیکھ رہا تھا کچھ ٹویٹر پر کہ کچھ لوگ تجزیہ اپنا اپنا کر رہے تھے اور وہ ایک دم سے پلاسٹک کے افلاتون بن جاتے ہیں کہ جناب یہ تو چیزیں آن ائر ہو رہی ہیں کہ یہ تو نیوکس کا سودا کرنے جا رہے ہیں بھائی اکل کا ناخن لیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے مطلب ایک گڑے گڑی کا کھیل ہے کہ وہاں پہ جا کے فوری طور پر کوئی اس طرح کی چیزیں کر لیں ایسا ہرگز نہیں ہوگا نہ ہم نے اپنی ملٹری سے اپنی آرمی سے اس طرح کی کوئی چیز پہلے پاس میں دیکھی ہے اور نہ ہی آئندہ ایسا کچھ ہوگا سو ان کی باتوں کو تو مت کریں جو باتیں آپ کو دشمن آپ کے آپ کے دماغوں میں بٹھا رہے ہیں کہ جناب ان نیرٹیوز کو آگے چلائیں اور تاکہ ان میں تفرقہ ہو یہ بڑی سمپل سی باتیں ہیں میں سمجھتا ہوں کوئی میں نے کوئی گریک نہیں بولی کوئی میں نے فرنچ نہیں بولی ہے سمپل پیرائے میں میں نے بتایا ہے کہ آپ لوگ سمجھ جائیں اپنی چیزوں کو درست کرنے کے لیے اپنے صفوں میں اور کچھ نہیں تو متحد ہو جائیں اتحاد پیدا کریں ہم کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ اور اگین لاسٹ ورڈز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سپاہ سلار اعظم کو کامیابی کے ساتھ واپس بیجے تینکیو ویری مچ